جب آپ کا سلینڈر بلکل زیرو کی جگہ آدھے گھنٹے تک رہے گا تو یہ بلکل ایسے ہی چلے گا اب آپ دروازہ بند کر کے آپ کو جہاں کام آئے گا چلے جانا چلے جاؤ لیکن اس کو دو تین گھنٹے کے بعد پھر دوبارہ چیک کرنا ہے کہ آگ بوجھ تو نہیں گئی یا آگ بڑھ تو نہیں گئی بڑھنے نہیں دینی اتنی آگ یعنی زیرو کے لیول پہ کھڑی ہو ابھی چلنے کے ٹیم کو دیکھ لیں کہ آپ نے کس ٹیم کو آگ جلائی ہے یہ آگ آپ کی مسلسل ساٹھ گھنٹے تک چلے اسی اسپیٹ میں زیادی نہیں کرنی جب ساٹھ گھنٹہ ہو جائے گزر جائے تو تھوڑی سی آگ بڑھانی ہے جیسے کہ انڈہ پک جائے انڈے سے بھی کچھ زیادی کا دینی ہے جب وہ پنچ سٹھ گھنٹہ گزر جائے تو کچھ اور آگ بڑھا دینی ہے جب ستر گھنٹہ ہو جائے تو کچھ تھوڑی سی آگ کچھ زیادی کرنی ہے پنچہ ہتر گھنٹے تک یہ آگ جلتی رہے جب پنچہ ہتر گھنٹہ پورا جو آپ نے ایسا نہیں کرنا کہ اس دوران میں آپ کسی بوتل کو اٹھائیں گے آپ ریت سے نکالیں گے تو یہ بوتل ٹوٹ جائے گی آپ کا سامان خارج ہو جائے گا بوتل کو کب ہی نہیں نکالنا بالکل اسی ریت میں پڑی رہے آگ جلتی رہے بہتر گھنٹے کے بعد پنچہ ہتر گھنٹے تک آگ جلی پھر آگ کو بند کر دینا ہے چھوڑ دینا ہے جب آگ تھنڈی ہو جائے گی تو آپ اسی بوتلوں کا مو کھولے گے احتیاط سے کچھ کچھ پارا جو ہے دو گرام سے ایک گرام تک اسی کپاس میں جو روئی آپ نے موں میں ڈالی ہے اسی روئی میں پڑا ہوگا اگر روئی ایسے کھیچ کر نکال لیں گے احتیاط نہیں کریں گے تو یہ کچھ پارا آگ کا ضائع ہو جائے گا لیکن یہ پارا آپ کو محفوظ کر کے رکھنا ہے کپاس کو نچھوڑیں گے روئی کو نچھوڑیں گے تو ان میں سے بھی کچھ نہ کچھ پارا نکلے گا بقایا جو پارا ہے بقایا جو پارا ہے وہ چاندی کو ایسے چمٹا ہوگا کہ آپ کے پاس وہ چاندی جو نکالیں گے تو ایسے نہیں نکلے گی جب تک بوتل نہ توڑو گے تب تک یہ پارا اور چاندی باہر نہیں نکلے گے ایک ہی جھٹ ہو کر پڑے رہیں گے ادھر اب احتیاط سے بوتل کو توڑنا ہے نیچے کوئی کپڑا بچھانا ہے اس کے اوپر رکھ تھوڑا سا کوئی چیز لگائیں گے تو بوتل ہے ٹوٹ جائے گی مٹی جو لگی ہے اس کے دور کرنے شیشہ دور کر دیں آپ کی یہ ساڑھے تین تولے ایک بوتل میں پارا اور چاندی ایک تولہ پارا ڈھائی تولے یا سوا دو تولے بلکل آپ کی چاندی بڑی ہوگی ہے آپ کی چاندی ملے گی ہر بوتل میں سے آپ کو ملے گی پانچ بوتلے رکھی آئے جتنی چاندی ہے اس سے ڈبل پارا آپ کو ملے گا یعنی ایک تولے چاندی کو سوا دو تولے امپارے کی چاندی آپ کو ملے گی اچھا اس کو کچھ پارا کچھا اگر ہو شک ہو کسی میں تھوڑا سا پارا کچھا رہ گیا ہے تو اس کو چھوڑی سے ایسے چھوڑی سے آپ کو اس کو صاف کر لیں کچھا پارا جو ہوگا آپ کا نیچے آ جائے گا کسی کپڑے میں رکھ دے اور بقایا ساری آپ کی چاندی بڑھیں گے بلکل چاندی ہوگی جو چھینی سے کٹیں گے کٹیں گے تو کٹی جائے گی ورنہ ایسے نہیں یہ چکر بھی کھائے گی چرخہ ہوگے تھی چرخ بھی کھائے گی یہ چاندی کر کے ہم نے بیچی بھی ہے اگر آپ ایسے کریں گے یہ کمر تو بن گئی آپ کی کمر بن گئی آپ زیور بنا سکتے ہیں بیچ سکتے ہیں سنارہ بلکل خوشی سے لے لیتا ہے اگر اسی کمر کو آپ نے بنانا ہے شمس یہ دوسرا اسٹیپ ہے اسی چاندی کا شمس بنے گا گارنٹی سے بنے گا اور دوسری ویڈیو میں میں جو آپ کو اسی چاندی کو سونا بنا ہوں وہ میں آپ کو بات کروں گا تو ایک ہی دن میں یہ ساری چاندی سونا بھی بن سکتی ہے جو آپ نے یہ بنائی تین دن تو آپ کو لگ گئے لیکن یہ ابھی چاندی بنی ہے پارے کی چاندی ہے بلکل سفید ہوگی بلکل بہترین ہوگی چرخ دیکھو سنارہ کو بیچیں گے تو سنارہ لے بھی جائے گا بلکل خوشی سے لے گا بہترین ہوگی لیکن ہم نے چاندی کو کیا کرنا ہے یہ نو ساڑھے نو تولے یا دس تولے چاندی بنی تو ہمارے کام کی نہیں ہے جب یہ شمس بن جائے تو بات بنتی ہے ادھر آپ کو میں دوسری ویڈیو میں اسی چاندی کو شمس بنانے کا طریقہ آپ کو امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی ویڈیو سے متعلق اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ ہمیں کومنٹ کر سکتے ہیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں جس میں ہم اس پارک سے بنائی ہوئی چاندی کو گولڈ یعنی سونا بنائیں گے تو اس ویڈیو کے لیے تھوڑا سا انتظار کریں جیسے ہی وہ ویڈیو فائنل ہو جائے گی اور وہ فارمولہ مکمل ہو جائے گا تو ہم وہ ویڈیو اپلوٹ کریں گے اگر اس ویڈیو سے متعلق اگر آپ کوئی سوال ہے تو آپ کومنٹ کر سکتے ہیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں